نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا کانپور دیہات میں ہوئے بلڈوزر کانٹ کو لے کر ریپکش لگاتا سرکار پر حملہ ہو رہا ہے اسی کڑی میں عام آدمی پارٹی آج پیس وارتہ کی مادیم سے یوگی سرکار پر جم کر حملہ بولا وہیں اسی پیس وارتہ کو سمودت کرتے ہوئے آپ سانسز سنجے سنگھ نے کہا کہ سرکار نے اس خونی بلڈوزر نیتی کے خلاف آپ چپ کیوں بیٹھی ہے اور اس کے لیے عام آدمی پارٹی پیس وارتہ میں بلڈوزر آہوٹی یگ کرائے گی اس بدے پر ہماری سمودتہ سوانی سنگھ نے آپ سانسز ایک خاص باچیت کیا ہی سناتے ہیں یوگی آدیت ناج جی کی سرکار کا بلڈوزر موت کا بلڈوزر بن گیا ہے دربھاگے سے اس بلڈوزر سنسکرتی پر بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں مجھے عاد ہے دوہزار بائیس کے چناؤں میں باقاعدہ یوگی آدیت ناج جی کو بابا بلڈوزر کہا جا رہا تھا اور اس سے وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے دیکھو میں بابا بلڈوزر میں بابا بلڈوزر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آدیت ناج جی کا یہ بلڈوزر اتر پردیس میں موت کا بلڈوزر بن گیا ہے اور کانپور دیہات میں جو گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کی کلپنا آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے وہ گھٹنا تالیبان میں تو سمبھو ہے ہندوستان میں سمبھو نہیں ہے آپ اتر پردیس کو کانپور دیہات کو تالیبان بنانا چاہتے ہیں میں کل گیا تھا پیڑت پریبار سے ملنے سیوم دکھت جس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے جس کی بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے بہتی پیڑا کے ساتھ اس نے پوری کہانی بتائی آپ بھی سنیں گے تو آپ کی آنکھ سے ہاسو آ جائیں بابا پردادہ کے جمانے سے گاؤں کے ایک ٹکڑک سی جمین پر ایک جمین پر چھوٹی سی جمین پر وہ لوگ رہتے تھے ان کا پریبار رہتا تھا چودہ جنوری کو اچانک یہ بلڈوجر پہنستا ہے بابا جی کا اس نے پکا مان مکان گرا دیا کرشنگوپال دکھت جی کا وہاں پر موجود بھگوان شیو کا مندر گرا دیا آج مہا شیو براتری ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں شیو جی کا مندر یوگی آدیت ناج جی کی سرکار میں بلڈوجر سے کچل دیا گیا چودہ جنوری کو اس کے بعد یہ پریبار سڑک پہ آ گیا روتا بلختا ڈی ایم کے گھر پہنچا ڈی ایم آفیس میں اس نے فریاد کی پرمیلا دکھت جی بھی اس وقت موجود تھی وہ بھی گئی گھر کے جانور لے کے گئے بولے ہم کہاں رہیں گے صاحب کوئی تو جگہ دیجئے ہمارا گھر گرا دیا گیا چھوٹا سا کوئی مکان بنا کے دیجئے ایک طرف تو دیس کے پردان منتریوں بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں دوہجار بائیس تک پورے دیس میں سب کو پکا مکان مل جائے گا بائیس تو بیدھ گیا پکا مکان چھوڑیے جو ہے وہ بھی کچل رہے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی ڈی ایم کیا کوئی سنوائی نہیں ہوئی پرساسن کیا اور وہ لوگ پریوار اس کڑکتی تھنڈ میں چودہ جنوری کو جب ان کا گھر توڑا گیا سیو جی کا مندر توڑا گیا اس کے بعد وہاں پر ایک جھوپڑی تھی جھوپڑی میں لوگ رہ رہے تھے پوری کہانی سنیے گا دھیان سے وہ جھوپڑی میں لوگ رہ رہے تھے چلو کسی طرح سے گجارہ کرتے ہیں وہ سیوہم دکشت کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا اسی میں رہ رہے تھے اچانک پھر تیرہ فروری کو یہ بلڈوزر پہنچتا ہے بھاری پولیس بل کے ساتھ پہنچتا ہے جیسے کسی مافیا پہ کاروائی کرنی ہو آتنکوادی پہ کاروائی کرنی ہو کسی کا انکاؤنٹر کرنا ہو ایسی تیاری سے پہنچتا ہے ماں اور بیٹی پرمیلا دکشت اور ان کی بیٹی اس جھوپڑی میں ہوتے ہیں جھوپڑی میں آگ لگا دی جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پرمیلا دکشت کے بیٹے سیوہم دکشت کا بیان ہے وہ بیان میں بھی آپ کو دے دوں گا کل جو اس نے باتچیت میں بتایا میڈیا سارا موجود تھا آپ یہ کر رہے ہیں ایک وقتی کا پکا مکمکان گرا دیا مندر گرا دیا جھوپڑی میں رہ رہے ہیں جھوپڑی میں ماں بیٹی موجود ہے ان کو جلا دیا پرساسن نے آپ کے تو یہ آتما ہتیا نہیں ہے بلکہ یوگی سرکار کے پرساسن کے دوارہ کی گئی ہتیا ہے راج ہنی لکھنوں کے آج آم آدمی پارٹی کے کریالے پہ آج راج سبھا کے سانسج سنجے سنگھ جو ہے وہ آج جو بلڈوزر آہوٹی کا جو لے کے آج پریس کانفرنس کی ہے ان کا ساپ ترپہ کہنا ہے کہ جو کانپور دیہات میں جو گھٹنا ہوئی ہے جو دکشت پریوار کے جو ان کی پتنی اور ان کی بیٹی ان کو جندہ جلا دیا گیا اسی ماملے کو لے کر آج وہ پریس کانفرنس رکھے تھے ان کا ساپ ترپہ کہنا ہے کہ جو بلڈوزر ہے یہ ایک موت کا بلڈوزر بن گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے سنجے سنگھ بلڈوزر کی جو پیپر ہے یہ سوٹ کپی اس کو جلایا جا رہا ہے وہی ایک پلاسٹک کا بلڈوزر رکھا ہے اس کو بھی آہوتی میں یگ میں آہوتی دیں گے تو ایسے تمام ان کے آروپ ہے یوگی سرکار کے یہ سب گریبوں کو ہر طرح سے ہٹایا جا رہا ہے گریبوں کو سوشڑ کیا جا رہا ہے چاہے وہ کانپوردی ہاتھ ہو چاہے وہ تمام سہروں میں جو بھی گریبوں پر تیچار کیا جا رہا ہے یہ یوگی سرکار میں کہیا جا رہا ہے یوگی سرکار اب تالیبان سے مل گئے ہیں کیونکہ اس بجٹ میں تالیبان سے کروڑوں روپے آیا تو کہیں نہ کہیں یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تالیبانی شاشن جو اب لاغو ہو رہا ہے موتر پردیس میں تو یہ یہاں پہ نہیں چلے گا اور اسی کے خلاف لے کر یہ آج بلڈوجر آہوٹی یگ چالو کیے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ خود سانسد سنجی سنگھ اس یگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام اپنے پارٹی کے کرکارتاؤں کے ساتھ اس یگ کا پورا کر رہا ہے اس طرح سے وہ توڑ مرور کے اس بلڈوجر کو اس آہوٹی میں دے رہے ہیں اور پورے بیدھی بیدھان کے ساتھ اس یگ کو پورا کر رہا ہے ان کا سافت اور پر یہی کرنا ہے کہ آج مہاشوراتری پہ جو کہ وہاں کانپور میں شریف بھگوان کا ایک مندر تھا اسے توڑ دیا گیا تو اسی کو لے کے ہم لوگ آج اس آہوٹی میں بلڈوجر کا ہوتی دے رہے ہیں کیونکہ یہ موت کا بلڈوجر بن گیا ہے نہ کہ یہ کسی کا ادھار کر سکتا ہے تو اب دے سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ جو بلڈوجر ہے وہ موت کا بلڈوجر بنتا جا رہا ہے جو سانسل سنجھے سنگھ ان کا سافت اور پر یہی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب سے یوگی سرکار آئی ہے تب سے گریبوں کا جو ہے سوشڑ ہو رہا ہے اور یہ پوری طرح سے ہم ان کے گریبوں کے ساتھ ہے کیونکہ جب بھی بابا کا یہی کہنا ہے کہ ہم گریبوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا جاتا ہے کیونکہ جب سے کہاں کانپور دیہات کا جو ماملہ ہوا ہے جس میں ان کے پریوار جو ساسن پرشاسن وہاں کھڑے رہتے ہوئے وہ جل رہا تھے لیکن کوئی کروائی نہیں ہوا وہی دوسری طرف یوگی آدیتنات کا ابھی تک اس پہ کچھ بھی بیان نہیں آیا ہے نہ ہی ان کے کوئی سرکار سے آیا ہے تو ایسی تمام جو آروپ ہے وہ یوگی سرکار پہ سانسد سنجھے سنگھے لگا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے اس ماملے پہ اس کیا کروائی ہوتی ہے اس گھٹنا پہ وہ آگے اور کیا بولنا چاہیں گے اور ان کا آگے کیا کیا رڑنیتی ہوگی ہے اس بابا جی کے بلڈوڈر نے پورے اتر پردیس میں آتنگ مچا رکھا ہے یہ بلڈوڈر ماؤت کا بلڈوڈر بن گیا ہے یہ بلڈوڈر گریب کی جندگی میں دوسواریوں کا بلڈوڈر بن گیا ہے اور پچھلے دنوں جو ایک دکھت اور پیڑا دائے گھٹنا کانپوردے ہاتھ میں ہوئی اس گھٹنا میں ایک ماں اور بیٹی کو پرساسن نے جندہ جلا دیا پرمیلا دکھت اور اس کی بیٹی کو جندہ جلا دیا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ جھوپڑی بنا کے رہ رہے تھے گاؤں کی ایک جمیر گرام سوا کے پردھان نے ان کے خلاف نہیں لکھا لیکن باوجود اس کے یوگی سرکار کے بلڈوڈر نے ماں بیٹی کی جان لے لی دیکھیں ہم لوگ کل پورے پردیس میں یہی آئیوجن کر رہے ہیں سبھی جلوں میں یہ آہوٹی اگے کر رہے ہیں بلڈوڈر کا بلڈوڈر اتیا چار انیائے کا پرتیق ہے اور اس کے خلاف آم آدمی پارٹی کھڑی ہے اس کو روکنا ہی پڑے گا ورنہ ہم لوگ اور بڑا اندولن کریں گے سرکار کیا کہنا کھا ان کے آپ بیٹے سے ملے سرک کیا کنڈیسن ہے سیوم دکھچت جو بیٹا ہے اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور بہن کو وہاں کے پرساسن نے جلا کے مارا ہے یہ تالیبانی گھٹنا ہے اس کی کلپنا آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے سانسل سنجھ 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 صاحب طرف پر کہنا ہے کہ جو بلڈوڈر کے وجہ سے جو چلائے گیا اور ان کے جو گریب پریبار تھا اس میں پرشاسن ان کا آگ لگا کے صاحب طرف پر یہی کے آروپ لگا رہے ہیں میرے ہم اس پر آگ پرingsان وہ آگ لگا کے ان کے پتنی اور بیٹی کو جلا دیا اور کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سی یوگی سرکار کا اس پر یہ بیروڈ کر رہے ہیں اور ان پر آروپ یہی لگا رہے ہیں ان کا صاحب طرف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساسن پرشاسن کے پوری طرح سے گلتی ہے ان کے بیٹے سے بھی جا کے ہم ملیں ان کا صاحب طرف ان کے بیٹے کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پر جو ماں بیٹی جو جلے ہیں کہیں نہ کہیں سحاسن پرشانسل پر آگ لگائی ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس پر آگے کاروائی کریں گے کہ آگے کاروائی کر رہے ہیں کہ پوری دیس پردیس میں ہم آہوتی بلڈوجر آہوتی یک کر رہے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ماملے پر جو راج سبا کے سانسد جو سنجے سنگھیں ہیں وہ کیا آگے اس پر کروائی کریں گے ہم آدمی پارٹی اب اس پر آگے کیا کرنے والی ہے فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیس کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار